محمد حفیظ خان قانون کے شعبے سے متعلق رہا ہے تو شاید اس وجہ سے اور میں خال میں جن کا اس پروفیشنس تعلق نہیں بھی ہوتا تو وہ بھی ضرور نہ ضرور اس قسم کے تجربے سے گزرے ہوں گے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ کوئی صاحب آپ کے جاننے والے جو جاننے والے ہیں یا بہت کم جاننے والے ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہیں دوگر کے ریلیٹیوز ہیں جو کبھی کبار آپ کا حال بھی نہیں پوچھتے اچانک ان کا فون آئے گا یا کسی صبح دوپیر شام یا رات گئے جب بھی ان کا جی چاہے گا بغیر اطلاع دیئے آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ پھر بیٹھیں گے تو وہ بڑا سا ایک عجیب سا فکر مندی والا محول بنانے کے بعد اور تاثر بنانے کے بعد آپ پریشان ہو جائیں گے کہ خدا نہ خاص بنا ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے تو وہ اپنے کسی معاملے میں آپ کے ساتھ مشورہ کریں گے مشورہ کر کے پھر وہ آپ کی رائے مانگیں گے آپ سنیں گے آپ فکر مند ہوں گے ان کی اس کیفیت کے بارے میں اور جو آپ سمجھتے ہیں بہتر سے بہتر مشورہ جو کہ مشورہ دینا شہادت جا گواہی دینے کے زمرے میں آتا ہے اور گواہی اور مشورہ ہمیشہ جو آپ کے نزدیک بہترین جو آپ اپنی ذات کے بارے میں سمجھتے ہیں اپنے پرسن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے وہی مشورہ دینا چاہیے تو ایسے اب آپ کو جب آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے جو مجھے بتایا اس میں آپ کو یہ اور یہ کر لیں تو پھر آپ کے ساتھ ایک لا متناہی بحث کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں جناب اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا یہ ہوا تو کیا ہوگا مجھے پہلے پہل بڑی دور کی بات ہے مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی اچھی بات ہے تو جب میں نے تھوڑا سا معاملات میں اندر اترنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جو سہبان آپ کے پاس کوئی مشورہ کرنے آتے ہیں کہیں کوئی رشتہ داری کا کہیں رشتوں کا کہیں کوئی کاروبار کا یا کوئی کسی قانونی مسئلے کا تو وہ پہلے سے اپنا مائنڈ بنا چکے ہوتے ہیں وہ اپنی اس میں رائے بنا چکے ہوتے ہیں ججمنٹل ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اس پر ڈیٹرمنٹ بھی ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ سوچا ہوا ہے ان کے نزدیک صرف وہی اس کا حل ہے وہی سچ ہے لیکن پھر بھی وہ میرے پاس آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے کسی اور کے پاس جائیں گے اسے پوچھیں گے اور ہر کسی کے ساتھ بحث کریں گے محض اس لیے کہ جو انہوں نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے وہ اس کے خواہ ہوتے ہیں کہ میں بھی اسی کے مطابق اس کو جواب دوں اگر جو کچھ انہوں نے اپنے ذہن میں اس کا حل سوچا ہوا ہے اگر میں اسی کے مطابق جواب دیتا ہوں تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن جب میں اسے ہٹ کر جواب دیتا ہوں میں معروضی معاملات کو دیکھنے کے بعد کہ جناب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو جو ان کی اپنی رائے سے جو اپنے ان کے نیریٹیف سے جو آج کل ہمارے ہم بہت چلتا ہے لفظ یہ بیانیاں اور نیریٹیف اسے ہٹ کر ہے تو وہ اس مشورے کو قبول کرنے کی بجائے وہ بحث میں الجھا لیں گے اور پھر جب میں میرا بیک گراؤنڈ میں اور میرے پروفیشن میں قانون کا شعبہ شامل ہوا تو پھر وہ لوگ جنہوں نے کوئی آگے چل کر کوئی ایسا کام کرنا ہے کوئی اپنی پروپورٹی بیچ رہی ہے کیا ہمارے وہ رائیلٹیفز میں ہیں تو آ کر وہ پوچھیں کہ جناب اگر میں یہ کر دوں تو پھر کیا ہو جائے گا یہ کر دوں تو کیا نہیں ہوگا تو بیٹی کا یہ رشتہ کیا ہے بیٹے کا یہ رشتہ کیا ہے تو اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اگر آپ ان کو اپنے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے اس کی مطابق مشورہ دیتے ہیں تو آپ ان کے نزدیک ان کے خیرخواہ بھی ہیں سب کچھ بھی ہیں اور اگر نہیں ہیں آپ نے ان کے ججمنٹ کو ان کی رائے کو جو انہوں نے بنائی ہوئے انڈورز نہیں کیا تو وہ آپ کا وقت ضائع کر کے آپ کا دماغ کھپا کے وہ چلے جائیں گے یہ مجھے تجربہ ایک اور لحاظ سے بھی ہوا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے کسی پروفیشن میں ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہیں جینئرز ہیں وکلا ہیں کہ اپنے وہ کسی کام میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے کلیک سے مشورہ کرتے ہیں کسی کام کا کہ جناب میرے ہاں یہ پرابلم ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی اس میں میں کیا کروں حالانکہ انہیں سمجھ ہوتی ہے سمجھ آ چکی ہوتی ہے اور وہ اپنا مائنڈ بنا چکے ہوتے ہیں صرف آپ سے اپنے اس ججمنٹ کو اپنی اس رائے کو صرف انڈورز کرانے کیلئے آپ کو وقت ضائع کرنے کیلئے چلے آتے ہیں تو یہ ایک اچیب و غریب ہمارا معاشرتی رویہ ہے اس پہ بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے مشورہ کرنے والوں کو بھی اور مشورہ دینے والوں کو بھی مشورہ کرنے والے صرف اپنی جو انہوں نے رائے بنا رکھی اس کو انڈورز کروانے کیلئے دس لوگوں کا وقت زینہ کریں اور جو مشورہ دینے والے ہیں وہ بھی تھوڑے سے خبردار رہے ہیں کہ یہ جو مشورہ کرنے والے صاحب یا خاتون یا صاحبہ آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں آپ پہلے سے دیکھ لیں کہ کہیں انہوں نے مائنڈ تو نہیں بنایا ہوا اگر انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہے تو وہ جو کچھ چاہتے ہیں اسی کے مطابق آپ انہیں بتا دیں آپ مشورے میں نہ ارجیں اپنی رائے دینے سے گریز کریں کیونکہ انہوں نے آپ کی رائے نہیں سننی اور انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے تو یہ ہمارے ہاں معاشرتی معاملات کا ایک اور پہلو ہے پچھلے دن میں میں نے ایک وی لاغ کیا تھا تو اس کو ریفر کیا تھا ہمارے بہت اچھے دوست افتاب اقبال صاحب نے اپنے پروگرام میل باکس میں وہ خبردار پروگرام کیا کرتے ہیں اور ایکسپریس نیوز ٹیلیویین چینل پر اور تقیباً بارہ چودہ سال سے اس بابستہ اور انہوں نے اپنے ایک مقام پیدا کیا ہے اور اب وہ پاکستان میں اس قسم کے شو کے نہ صرف بانی ہیں بلکہ اس کے ماہر ترین صاحب ہیں اور وہ جو بات سنتے ہیں اور جس کی وہ تائد کرتے ہیں اور جس کو وہ اچھا گردان تھے یقیناً وہ اچھا ہوتا ہے تو انہوں نے میں نے پچھلے دن میں اسی قسم کا کیا تھا کہ جس میں آپ کے پاس کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ مارننگ وش آپ کو کی جاتی ہے اور پھر جب آپ اس میں پہل کرتے ہیں تو لوگ آپ کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ جناب وہ تو پہل کر رہا ہے اور وہ تو ٹھیک اس کا جواب دینا نہیں دینا اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے آپ کے پاس میسج بھیجوانے کے لیے سارا دن وہ رہتے ہیں تلے ہوئے ایک میسج آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے جیسے وہ کہتے ہیں ڈانگ والا پیچھے پہ گیا ہے اس قسم کا ہوتا ہے تو جب آپ انہیں پہلے کرنے لگتے ہیں تو سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ ہے تو بس ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کو پسند کیا تھا میں انہوں کو شکریہ دا کرتا ہوں تو اس پر یہ جو ہے نا کہ ہم جشمنٹل ہوتے ہوئے دوسروں سے مشورے لینے کیوں جلے آتے ہیں یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو آپ اس پر کمنٹس کرنا چاہیں اپنی رائے دینا چاہیں ضرور دیجئے گا کمنٹس باکس میں اور سیکنڈلی چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کے علم بڑھانے سے بڑھتا ہے یاد دیجئے محمد حفیظ خان کو خدا حافظ